اسلام ناظرین میں ہوں بیرستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے ناغا ہو گیا اس کے لیے معذرت دو دن کا اس کی وجہ ایک تو عید کی چھٹیاں بھی ہیں تو ایک خیال یہ تھا کہ تھوڑا سا عوام کو بھی اپنے روز کے جو یہ چیزیں ہیں ان سے تھوڑا چھٹی دی جائے اور لیکن حالات پاکستان میں آپ یقین جانیے دو دن جو وی لاغ نہیں کیا تو وہاں پہ حالات جو تھے چھٹیوں اور عید کی ہونے کے باوجود رک نہیں رہے سب سے پہلے تو آج ایک ناخشکوار واقعہ ہوا نوشکی میں اور یہ واقعے جو ہیں یہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری ریاست کے وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کو روکنا وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں آج کا وی لاغ بھی اسی ٹاپک کے اوپر ہے کیونکہ اگر پچھلے دو دن کے واقعات اور اس سے پہلے کچھ دن کے واقعات کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ چیز تو بڑی واضح ہو چلی ہے کہ اس وقت جو ایک ہائیبرڈ نظام ملک میں قائم کیا گیا ہے جس میں بلا کسی شک و شبہ کے فوج جو ہے وہ تقریباً ٹیک آور کر چکی ہے ہر ادارے کو ہر نظام کو اور جس میں اب چاہے جو انتظامیاں کی سائٹ پہ سربراہن ہوں وزیراعظم ہوں چیف منسٹرز ہوں وہ سارے کے سارے اس وقت تابع ہیں ان کے اور جو عدلیہ ہے چیف جسٹسز سپیشلی سارے انڈر کنٹرول ہیں سارے کابو ہیں آئی جیز سارے کابو ہیں جس کی وجہ سے ایک ادارہ جو ہے وہ تقریباً سینٹر بن چکا ہے پاور کا یہ بات صرف میں بیٹھا ہوا نہیں کر رہا یہ کوئی بھی اکل شہور رکھنے والا شخص وہ اس وقت پاکستان کے حالات کے اوپر جب نظر ڈالتا ہے تو اس کو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے اپوزیشن کا ایک متحدہ جو ایک اتحاد ہوا ہے اور ایک متحدہ فرنٹ بنا ہے اس فرنٹ نے ابھی مختلف شہروں کا دورہ بھی شروع کیا ہے جس سلسلے میں آج ایک جلسہ پلوچستان میں بھی ہوا اور اس جلسے سے صرف ایک ڈیڑھ منٹ کا کلپ ہی اگر آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک کے حالات کیا ہیں سسٹم کس تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے یا تباہ ہو چکا ہے اور اس کا قصور وار کیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ بجائے یہ میں بات خود کرو آپ اگر نہیں آپ نے سنا تو یہ کچھ ڈیڑھ پونے دو منٹ کا کلپ ہے یہ ہم آپ کو سناتے ہیں یہ اچکزئی صاحب کا کلپ ہے اور وہ بات کچھ کر رہے ہیں بڑی پتے کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کس نے نظام کو ٹیک آور کر لیا ہے نظام کو برباد کر دیا ہے اور کس کس ادارے کی کیا حلف ہے اور اس حلف کی جو پاسداری ہے وہ وفاداری کرنے کا بات کر رہے ہیں اور اس وقت جو سیاستدان حکومت میں بیٹھے ہیں جو جج آہ چیف جسٹسز کے عدوں پر بیٹھے ہیں ان کو وہ بقاؤ مال بھی کہہ رہے ہیں پہلے آپ ہم یہ سناتے ہیں آپ کو آہ آپ ذرا ایس خود سن لیجئے تو پھر ہم اس پہ مزید جو ہے وہ آپ ذرا ایک منی یہ کلپ سن لیجئے جو ہاتھ ہماری باپ بین بیٹی بچوں کی تر بڑے گا ہم اس کو کات کے رکھ کریں ہم اکر نہیں چھوڑے گے کوئی یہ بدماشی نہیں کرے گا فوجی زندہ بات فوج کا حلف ہے حل فوجی چاہے سپاہی ہو چاہے کرنیل ہو چاہے زرنیل ہو اس کا حلف ہے کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا اور میں سیاست میں حسان عائل ہوں گا ہم دندس بستہ ہاتھ جوڑتے خدا کے مان خدا کے لیے پران کے واسطے رحم کریں اس ملک پھر اور اپنی حلف کا خیال رکھیں آئیں پھر میں آگے ہوں گا عمر ایوب میرے پیچھے ہوں گا یہ سارے علماء ہوں گے ہم آپ کو سلوٹ کریں سلوٹ کریں گے اور اگر آپ ہماری بیزتی کریں گے ہم آپ کو وہ اوچھنے چھوائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جو بھی کام مال ہے وہ اسمبلی کا بھی مر بن جاتا ہے جو بھی کام مال ہے وہ سینلٹ کا بھی مر بن جاتا ہے مولانا صاحب آپ چونکہ عمر میں بڑے ہم سب کی شہم مولانا صاحب بات یہ ہے ہم باگر نہیں ہیں ہمیں اپنی ماں عزیز ہیں بید عزیز ہیں دوسروں کے ماں بینے ہمیں عزیز ہیں لاہور کے ایک شریف وقیل نے کہا کہ مجھے افرانے نہیں دادے کیا ادمی نے کہا کہ چیک رہو ہمیں پتہ ہے تمہاری ماں کہاں ہے تمہاری بین کہاں ہے تمہارے بچے کہاں پڑتے ہیں لاکھوں مانو پاکستان کے عوام کو مجبور نہ کرو کہ وہ دن آئیں کہ کوئی سرکاری مولازم سرکاری وردی پھینکے گلی کچھے میں نہ پھر سکے نہ پھر پھر اس کی وردی چلے گی نہ پھرانا کی چلے گی نہ پھرانا کی آئیں آئیں پاکستان یہ جو کلپ ہے اس کلپ یہ جو ایک بات کی ہے چکزئی صاحب نے یہی اصل میں کرکس آف دو میٹر ہے کہ ایک ادارہ اس پورے نظام کو ٹیک آور کر چکا ہے حلف سے بہداری کیوں نے بات کی یہ بات نظام کو فوج کے لوگوں کو پسند نہیں ہے جب کوئی چھوٹا سیاستدان یہ بات کرتا ہے اس کے اوپر تو غداری کے مقدمے تک چلا دیے جاتے ہیں شہباز گل کے خلاف تو بھی اصل میں یہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے اے آر وائے کے اوپر صرف یہی ایک بات کی تھی کہ جی حلف سے بہداری جو ہے اگر آپ کو کوئی ان لیگل آرڈر دیتا ہے آپ کا افسر تو آپ اس کو نہ مانیں خیر اس کے اوپر بڑا جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے بات شروع کرتے ہیں بہاول نگر کے واقعہ سے بہاول نگر کا جو واقعہ ہے یہ نشاندہی کرتا ہے اس وقت سیچویشن ملک میں گراؤنڈ پر کیا ہے اب اس میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں دو دن سے اس پر کافی بحیس ہو رہی ہے میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھئے قصہ کچھ یوں ہے کہ بہاول نگر میں پہلے پولیس جو ہے وہ اپنے یوزول مینر میں آپریٹ کرتی ہے جو کہ یہ یوزول مینر اس کا تقریباً پچھلے دو سال سے ہے پاکستان میں میڈیا آنے سے شعور آنے سے تعلیم آنے سے اور کچھ ان باتوں کا دراکھ ہونے سے پاکستان میں جو پولیس کی دس درازیاں تھی وہ اپنی جگہ تو تھی لیکن وہ بڑی کرٹیل ہو چکی تھی ایک کلچر ڈیویلپ ہو رہا تھا سلولی ایک گریجلی جہاں پہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ تھا پولیس سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی پولیس کے اوپر سیاستان بھی بیٹھا تھا بیروکریٹس بھی تھے اور اس کے بعد عدلیہ بھی تھی اس لیے پولیس جو تھی وہ جو ماضی کے واقعات ہوتے تھے جس میں وہ جو آہے جو چاہے کرتے تھے جس کے گھر پہ ریڈ کرتے تھے جس کے گھر میں گھس جاتے تھے عزت چار دیواری سب پامال کرتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ دور تقریباً ختم ہو چکا تھا لیکن اب چونکہ پچھلے دو سال میں اسی پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا ایک سیاسی جماعت کو تباہ کرنے کے لیے الیکشن رک کرنے کے لیے یہ فور بطلب دیکھئے فوج کا وہ ادارہ آئیس آئے جو پورے پولیٹیکلی نظام کو چلاتا ہے جس کو ہم کمپنی بہادر بھی کہتے ہیں اس ادارے کی فرنٹ فورس بنی ہوئی تھی پولیس اور اس وجہ سے پنجاب کے اندر خاص کر پولیس جو ہے اس وقت اتنی بدماش ہو چکی ہے جس کی اب وہ خود انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پولیس کسی گھر کے اندر چھاپا مارتی ہے جاتی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی ڈاکو کا یا ڈکیت کا یا کسی واردات میں ملوث شخص کا پیچھا کر رہے تھے اس لیے وہ وہاں گئے اور انہوں نے جو بھی اپنا نورمل سٹائل ہوتا ہے وہ کیا وہ فوج میں کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑا افسر تھا فوج کا کوئی سپائی تھا یا کوئی ایس ایس جی کا کچھ لوگ بتاتے ہیں تو وہ اس گھر میں جو رہتے ہیں ان کا بھائی جو تھا وہ فوج میں ہے اور وہ شاید بہاول نگر کے ہی کسی ارتگرد علاقے میں ان کی یونٹ تھی اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا پولیس کے لوگوں کو ان کے خلاف ظاہری بات ہے جب وہ اوپر سے حکم آیا تو وہ ان کے خلاف ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ جو ہے جو واقعہ جہاں سے اسکلیٹ ہوتا ہے کہ پھر خیر وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ بات پھر بہت ویڈیوز میں چلی جائے گی جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے تھانے کے اوپر دھاوی بولا گیا وہاں پہ مارا گیا اس کی ویڈیوز آ گئی وہ ساری وائرل ہو گئی وہ لوکل ظاہری بات ہے وہاں سے اب جا کے کوئی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ویڈیوز تو نہیں بنائی وہ ویڈیوز وہاں سے ہی پولیس کے لوگوں نے بنائی مقامی صحافیوں نے بنائی اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ آ گئی یہ شب بڑا واضح ہو گیا صاف طور پر نظر آ گیا کہ فوج کے ادارے سے تعلق رکھنے والے تقریبا تیس چالیس لوگ گئے اور انہوں نے پھر پولیس کی کافی زیادہ دھلائی کی اور اس وقت یہ ایک ایسی سیچویشن پیدا ہو گی جہاں پہ پاکستان کی عوام کہہ لیجئے کہ ایک زبزب کا شکار ہو گئی کہ اس واقعے میں کس کے ساتھ کھڑے ہوں کس کی جو ہے وہ حمایت کریں اگر آپ پٹائی کے حساب سے یا ٹھکائی کے حساب سے دیکھیں تو وہ تو زیادہ پنجاب پولیس کی ہوئی ہے تو پھر وہ مہمدردی ایک انسانی سائکی ہے شاید ان کے ساتھ بن جاتی ہے لیکن جب پنجاب پولیس کے ہم کرتوت دیکھتے ہیں جو ان کے کرتوت رہے ہیں تو پھر ایک آپ کا ایک طرف دل یہ بھی کہتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ایسے یہ ڈیزاف تو کرتے تھے لیکن پھر بات آ جاتی ہے اصول اور قائدے کی اور اصول اور قائدے کی بات یہ ہے کہ کیا اس قسم کے کسی بھی واقعے کے اوپر جو ایک افیشل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو افیشل ایک ریسپونس ہونا چاہیے وہ کیا یہ ہوگا یار یہ پولیس والے زیادتی کرتے تھے تو ان کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے فوج نے ان کو ٹھیک وہ جو ان کے ساتھ کیا ہے ایسا نہیں ہے دیکھئے اس کا ایک جو اس حد تک سسٹم کو ٹیک آور کر چکے ہیں کہ جب تک آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ خود نہیں دی گئی تب تک آئی جی پنجاب کی بھی حمد نہیں ہوئی اس کے اوپر بات کرنے کی اور باقی سیاستدانوں کو تو چھوڑ دیجئے آئی جی پنجاب کے اوپر جو اس وقت پولیس فورس کے اندر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ڈیویلپ ہو چکا ہے کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو ان کا آئی جی تو ہے وہ تو ان کے کسی اور اطارے کے حکم کے تابع ہے جو آکے ان کی پٹائی کر کے چلے گے اچھا اب جو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو پولیس کے مواقف میں آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس میں اور پھر آئی اس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے دونوں میں نظر آتا ہے وہ سمہا بجائے اس کے کہ یہ شو کیا ہے اس کو ہم ریزولف کیسے کریں گے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی وغیرہ وغیرہ جو زیادہ فوکس نظر آیا ہے وہ آیا ہے کہ جی یہ پروپیگنڈا کیا گیا اس چیز کو آؤٹ آف کونٹیکس پلا دیا گیا سوشل میڈیا ایک گرو ایک جماعت یعنی کہ ابھی تک بیانیاں وہی ہیں کہ وہ یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہیں کہ ان کے نظام میں کچھ گھڑ بڑ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے آہ وہ یہ پروپیگنڈا کی وجہ سے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ اس لیے یہ اس طرح سے بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت جو میری لیٹسٹ وہ جو پچھلے دو تین دن نے کافی لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی بڑی انفرمیشن بھی نکلی پاکستان سے تو جو لیٹسٹ ایک انفرمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اسلامباد میں بڑے شد و مت کے ساتھ یہ ایک کہہ لیجے مہم جاری ہے جس کے اندر جو پاکستانی حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور عدلیہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سرپرستی سربراہی میں وہ پاکستان کے اندر چائنی سٹائل آف جو قبض ہیں سوشل میڈیا کہہ لیجیے میڈیا کہہ لیجیے وہ لاغو کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے وہ اس وقت بہت شدت کے ساتھ اطلاعات کے مطابق چار سے پانچ میٹنگز ہو چکی ہیں جس میں انٹرسٹنگلی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی شامل تھے اس کے علاوہ جو پی ٹی اے کے ڈی جی ہیں وہ بھی شامل تھے کچھ اور لوگوں کے جو نام مجھے پتا چلے ہیں اس میں جو آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے پھر فوج کی جانب سے ایس قوم کے لوگ بھی کچھ شامل تھے جو ٹیکنالوجی کو ڈیل کرتے ہیں سنگلز کے ڈیل کرتے ہیں اور ان سب کا جو ہے کہ یہ جو ہم نے جس طرح سے یہ ٹیسٹ رن کیا ہے ٹوٹر کو بین کیا ہوا ہے اسی طرح سے باقی جو ویب سائٹس ہیں انکلوڈنگ جو آپ کی یوٹیوب ہے اس کو بھی اور فیس بک اور انسٹا اور ان تمام کو اور ایون ویٹس ایپ کی بھی جو فنکشننگ ہے اس کو بھی کافی حد تک کرٹیل کیا جائے گا اور اس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ چائنیز سے بھی چائنیز بائی دے وی انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کی معاونت کرنے میں لیکن کوشش کی جا رہی ہے یا وہ بلیک مارکٹ سے بھی گیجٹس لے کے اور ریسورسز اس کے لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ جو ٹاپ باس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو بند کیا جائے اور خیر اس وقت یہ ان کی پریورٹی یہ ہے اور وزارتے کا جو اطلاعات ہے وہ پوری طرح سے ان کو اسسٹنس پروائیڈ کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں میرا ویسے خیال یہ ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کامیاب ہو سکیں کیونکہ اس کے لیے اول تو چیز یہ ہے کہ جو آپ کو ریسورسز چاہیے وہ پاکستان کے پاس ہیں ہی نہیں اور اگر آپ پاس ریسورسز بھی ہو چاہتے تو یقین جانی ہے کہ پاکستانی عوام وہ اتنی حرفاں مولا ہے کہ انہوں نے راستے ڈونڈ لینے ہیں اور آپ کی تمام جو ایفرٹ ہے وہ ناکام ہو جائے گی اب اسی طرح سے جب ہم ریاست کے اداروں کی ناکامی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا دھیان سپریم کورٹ کی طرف بھی جاتا ہے کیونکہ جو اس وقت واقعہ پولیس والوں کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح کا کچھ واقعہ ہماری سینئر جوڈیشری کے ساتھ بھی ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنی جو تھی عرض تھی وہ ایک چٹھی کی صورت میں ایک پلی کی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان اپنے اتارے کے سربراہ کو بیجی اور اس کے بعد ان ججز کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو ان بہاول نگر کے بچائرے پولیس والوں کے ساتھ ہوا اب کہہ لیجئے کہ اب شاید اس کی ویڈیو فوٹیش تو موجود نہیں ہے لیکن اس کی جو شدت ہے وہ اس سے کوئی کام نہیں ہے ہائی کورٹ کے ججز کے بیڈروم میں کیمرے ان کے رشتداروں کو اٹھا کر ٹورچر کرنا اور پھر اس کے بعد ان سے سٹیٹمنٹس لینا اور پھر ریفرنسز فائل کروانا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف جو چھے ججز نے نشاندئی کی ہے باقی یہ تمام ججز کے ساتھ ہائی کورٹ کے لیول پہ اور سپریم کورٹ کے لیول پہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی اور وجہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اتنی شدت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت یہ جو معاملہ ہے یہ پھیلایا نہ جائے جس طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک ججز کنونشن بنایا جائے تاکہ اگر یہ پریکٹس باقی جگہوں پہ ہو رہی ہے باقی ججز کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر اس کا کوئی صدباب کیا جائے لیکن اس سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا یہ معلوم کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایفورٹ یا یہ جو چیزیں ہیں یہ کن کن کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ان اس میں بھی جو اپ ڈیٹ ہوئی وہ کیا ہوئی کہ آج دن تک قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو لاسٹ ہیرنگ سو موٹو کیس کی تھی سیون ججز کی وہ جو ہے وہ پبلش نہیں کی نوملی تو وہ اپنی ٹرانسپرینسی کا اتنا ڈھول پیٹتے ہیں کہ وہ جو آرڈر ہے یا کوئی بس طرح کی ججمنٹ ہوتی ہے اس کو ویب سائٹ پہ ڈالا جاتا ہے یہ ایفورٹ جو ہے یہ پہلے سے برقرار تھی یہ پریکٹس بڑے حصے سے چال رہی ہے لیکن یہ اب پہلی دفعہ ہے جہاں پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہ صرف آہ جو ایکسس ٹو انفرمیشن ہے اس کو کرٹیل کر رہے ہیں بلکہ وہ اس بات پہ بہت شدید غصے میں ہیں کہ ان کی جو آہ جو یہ جو ججمنٹ ہے اور اس پہ جو اسپیشلی اختلافی نوٹ ہے جسٹس اتر من اللہ کا وہ میڈیا کے سوشل میڈیا کے پاس کیسے پہنچ گیا ابھی تو یہ آئی نہیں بغیرہ بغیرہ اور ان کوئی چتھیوں کے اوپر بھی بڑی شکایت ہے کہ وہ کہاں سے اور کیسے پہنچ گی اس کا جواب ویسے ان کے اپنے سابقہ جو کہہ لی جیے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے اور وہ تو اب خود سطور جو ہے وہ ریالائز بھی کرتا ہے اور وہ مانتا بھی ہے کہ اس کی زندگی کی شاید بہت بڑی غلطی تھی قاضی صاحب کو وہ جو سمجھ لیا کہ جو ہو تھے وہ وہ نہ نکلے خیر اسطور نے اس کی نشاندہی کر دی ہے اسطور نے بتا دیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سپریم کورٹ سے بالکل ویسے ہی نکلتی ہیں جیسے آپ خود اپنی وہ تمام چٹھیاں جو لکھتے تھے اس وقت کے چیف جیسٹس کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یا ایون پرائم منسٹر کو یا پٹیشنے فائل کرتے تھے وہ خود آپ اضافیوں کو بشمول اسطور کے فرام کرتے تھے تو اسی طرح سے جو آج جس چیز کی آپ شکایت کر رہے ہیں جو آپ کا گلہ ہے وہ اس کے اکشلی جو اس کو شروع کرنے والے اس کی طرح ڈالنے والے آپ ہیں لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے اسطور کو کہ وہ اٹلیسٹ اس کا کانشیس اس تک حد تک کلیر ہے کہ وہ آج ان کے دھڑے میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسطور نے یہ بھی بڑی نشاندہی کر دی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہڈی ڈال کر یہ یہ لفظ استعمال کی ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ صحافی جو موجود ہیں ان کو چیف جسٹس کی جانب سے ہڈی ڈال کر اتر من اللہ صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے لانچ کر دیا گیا ہے اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے اگر آپ اس کو دیکھئے تو اتر من اللہ صاحب کو کچھ لوگ جو ہیں سپریم کورٹ میں جو کور کرتے ہیں مخصوص لوگ جن کی جانب اسطور اشارہ کر رہے ہیں وہ بڑا سپیسیفکلی پروپیگیٹ کر رہے ہیں جسٹس سطر من اللہ کے خلاف اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جسٹس سطر من اللہ نے جو چٹھی لکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو کہا ہے کہ اس کے اس کو صحیح جو کانٹیکسٹ میں آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے وہ سوال اٹھائیں ہیں جو قاضی فائزی صاحب سننا نہیں چاہتے دیکھنا نہیں چاہتے اور دوسرا جس طرح سے اتر صاحب کی پرسنیلٹی بھی ہے کہ ہی ڈزن منس اس ورڈز یا ایون ان کو بینچ پہ بھی دیکھئے تو انہوں نے بڑا کھل کر اپنا جو مائنڈ ہے اس کو اس کا اظہار کیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اتر من اللہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ پوری کاروائی لانچ کر دی گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ ایپریل کہ آخری ہفتے میں یہ معاملہ کھلے گا کہ اس پہ مزید کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ جو موجودہ نظام اور جو چیز بنائی گئی جس میں اپنے ایجنٹس کمپنی نے قلیدی عودوں پہ بھی بٹھا دیے اور جس سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آئے ان کو بھی انہوں نے بڑا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے جو بسیکلی بنتا بھی ہے بکہ اس جماعت کا تو منڈیٹ ہی نہیں ہے وہ تو تیسرے نمبر پہ آنے والی سیاسی جماعت تھی تو خیر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ نظام کتنا عرصہ چال سکتا ہے دوسری جانب عمران خان صاحب کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میں پہلے بھی اپنے وی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ عید پہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اب بلکہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو نماز ہی نہیں پڑھنے دی گئی اور یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی نے بھی کنفرم کر دیا آل دو کچھ اخبارات میں بھی اور ٹی وی نے یہ خبریں لگائی کہ انہوں نے نماز پڑھی لیکن اب وہ فیملی کی جانب سے کنفرمیشن آ گئی ہے کہ ان کو نماز ہی نہیں پڑھنے دی گئی لیکن عمران اچھا آپ اس میں اگر آپ ان کے لیگل کیسز کو دیکھ لیں تو عید کے فوراں ابھی جو سفتے کے فوراں بعد یعنی کہ سوموار کو عدت والا کیس بھی اس کی جو اپیل تھی جس میں بشا وہ صاحبہ رہا ہو سکتی ہیں اگر اس کا فیصلہ آ جائے جو لاس ٹائم رضوان اباسی کے نہ آنے کی وجہ سے ہوا تھا میرا یہ خیال ہے کہ اس کو شاید ایک دو تاریخوں پر مزید لٹکا لیا جائے جائے گا دوسری جانب ایک سو نوے ملین کیس میں جو عید سے پہلے کی ہیرنگ تھی اس میں پٹواری نے تو اس پروسیکیوشن کا کیس ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس نے تو جو پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ جو زمین کا انتقال ہوا وہ ایک رشوت تھی جبکہ پٹواری نے بتا دیا کہ اس کی تو قیمت ادا ہوئی 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 ہے تو پروسیکیوشن کا کیس تو وہاں سے ہی جسے کہتے ہیں نہ کہ وڑ گیا تو وہ ایک تو اس طرف وہ ان کو سامنا ہے اسی سلسلے میں ان کی بیل بھی لگی ہوئی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ بیل نہیں ہوگی اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سائفر والا کیس بھی بائی دو جو ہے وہ فائنل سٹیج پہ ہے اس میں شاید بریت ان کی ہو جائے گی کیونکہ سائفر والے کیس میں حالات کچھ ایسے بن چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس وقت کمپنی کا وزن جو ہے وہ پوری طریقے سے شاید اٹھا نہ پائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وجہ ہے سب سے بڑی وہ عبران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ ہے عید سے پہلے جس میں انہوں نے بقاعدہ نام لے کر واضح کر دیا تھا کہ جناب میرے میری اس وقت قید میرے خلاف کیسز میری پارٹی کو ڈسٹروئ کرنا سب کچھ کرنا اس کے پیچھے صرف ایک شخص ہے انہوں نے بڑا کھل کر نام لیا جس نے جسٹس آج جسٹس کہہ رہا ہوں جنرل آسل منیر صاحب کا وہ جسٹس منیر اور آسل منیر جنرل کے ساتھ وہ کوئی مکس ہو جاتا ہے خیر آہ تو انہوں نے بڑا کھل کر چیف آف آمی سٹاف کو اکیوز کیا اور ان کے اس بیان کے بعد میں عید پہ دیکھ رہا تھا کہ ویسے تو جو بشرا بیگم ہیں ان کو جب لائی جاتا تھا اپنی ہیرنگ کے لیے بنی گالا سے آہ ڈیالا تو ان کو کسی بہتر گاڑی میں لائی جاتا تھا لیکن عید پہ میں نے دیکھا جب ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے لائی گیا تو ایک بڑی ہی پرانی سی وہ ہنڈا کار تھی سلور رنگ کی آہ اس کی فوٹیج میں دیکھ رہا تھا تو میں نے مجھے اس انتازہ ہو گیا کہ جو عمران خان صاحب کا بڑا سٹریٹ فورڈ بیان تھا اور جو ستانس تھا وہ پسند نہیں آیا اور اس پہ بڑا غصہ بھی پایا جا رہا ہے اور عمران خان میں یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کی کوئی بات پسند نہ آئے کیونکہ عمران خان نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی بھی ڈیل یا مذاکرات یا اس طرح کی چیزوں پہ وہ جیلوں سے باہر آئیں اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو سیاست کی حالت کر دی گئی ہے اور جتنا نظام اتنا اس وقت برباد کر دیا گیا ہے اس صورتحال کے اندر سب سے اس وقت مضبوط شخص جو ہے وہ عمران خان ہے اور ان کا یہ ماننا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ وہ اڈیالا میں کافی کمفرٹیبل ہیں اور کافی بہتر ہیں کیونکہ یہ نظام از خود اپنے وزن کے نیچے دبتا اور پستا چلا جا رہا ہے اور عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کے لیٹیٹیوٹ سے جیل سے باہر آنے کی وہ اپنے میرٹ کے اوپر اور اپنے ٹائم کے اوپر باہر آئیں گے تب تک وہ میری میرے میرا یہ خیال ہے یہ بار بار کہا گیا پی ٹائی کے لوگوں کے جانب سے بھی کہا گیا لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں وقلا بھی کہہ رہے ہیں کہ اپرل میں باہر آ جائیں گے میرا میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بھی اپرل میں باہر نہیں آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو انہوں نے اس وقت اتحاد بنایا ہے اس پلات فارم کے اوپر عوامی اتجاج شروع کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر جو چیزیں ہیں وہ کسی طریقے سے بھی فروٹ فل نہیں ہوں گی اور یاد رکھئے کہ عوام کا جو سلسلہ اس وقت آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہے آپ کی پرفارمنس کو بھی عوام جج کر رہی ہے جس کی ایک چھوٹی سی مثال پشاور میں عید کے موقع پر جو وہاں پہ نئے مشہیر اور وزیر آئے ہیں ان کی جانب سے جس ہنڈے انداز سے وہ چیکس تقسیم کیے گے وہ عمران خان کی آئیڈیولوجی کے بلکل برعکس ہے اور عمران خان کا جو ورکر ہے جو بڑا وکل بھی ہے اس کی جانب سے اس کا شدید رفد عمل آیا اور یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ دراصل تو ہماری سیاست میں جو لوگ آتے ہیں جو خواہش ہوتی ہے جن کی آنے کی عدے لینے کی وہ زیادہ تر تو وہی میٹیریل ہے جو اسی نظام میں سے نکل کے آیا ہے جس میں خود نمائی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ مجھے اس چیز نے شوق بھی کیا اور یہ واضح بھی کیا کہ the only difference جس جو پی ٹی آئی کا واحد difference ہے پاکستان کی باقی جماعتوں کے ساتھ وہ صرف عمران خان ہے کیونکہ اگر عمران خان کو پی ٹی آئی میں سے نکال دیں تو جو کچھ بھی بچے گا پہلے دوبارہ پی ٹی آئی نہیں بچے گی لیکن جو کچھ بھی بچے گا وہ باقی جماعتوں سے مختلف نہیں ہوگا وہاں پہ بھی ایسی ہی حرکات ہوں گی یہ واحد عمران خان ہے جس کا جس کو clarity ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اس کا اس کی موجودگی میں پھر جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس discipline کو اور اس vision کو follow کرتے ہیں ان لوگوں کو اس کے discipline اور vision کو actually صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ وہ جب خان صاحب ہوتے ہیں تو ڈر کے ٹھیک رہتے ہیں جب وہ نہیں ہوتے تو پھر وہ ہی پرانے والے گل کھلاتے ہیں تو خیر یہ تھی کچھ کی update اب انشاءاللہ جو weekend کے بعد منڈے سے حالات پاکستان کے دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں اور یہ بہاول نگر والا واقعہ اگلے آنے والے واقعات کی بوجھ تلے دب جاتا ہے یا اس میں سے بھی کچھ چنگاریاں اٹھنے کی ابھی امید ہے یہ تو ہمیں صرف آنے والا وقت بتائے گا لیکن interesting چیز جو ہے جو development ہونی ہے اگلے دو ہفتوں میں میں وہ سمجھتا ہوں وہ یہ سپریم کورٹ کا جو سو موٹا ہو ہے اور قاضی فیضی صاحب کا اس وقت جو ہر آئے دن expose ہونا ہے وہ ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ شاید دب نہیں سکے گی especially جو judiciary میں اس وقت ہو رہا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ مزید update کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ خدا حافظ